تو ہلو فرینڈ آپ کیسے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے پیسیڈ میں ہم نے ایک گاڑی چھرائی تھی اس گاڑی کا نام ہے آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا آگے چل کے اس گاڑی کا نام ہے تارز اندہ ونڈر کار تو یہ تارز اندہ ونڈر کار جو ہم نے چھرائی تھی بہت ہی ہائی سیکروٹی کے اندر سے تو ہمیں تھوڑا بہت ڈر ہے کہ کبھی پولیس ہمیں پکڑ نہ لے بھائی تو اس گاڑی کو ہمیں لے جانا ہے کہاں پر موڈی فائی کرانے اور ہم نے ابھی اسے ٹرک میں لوڈ کر لیا ہے فائنلی اور چلتے ہیں اسے لے کر ٹرک میں لوڈ کرنے کے بعد اور ہم موڈی فائی فیصلی کے کرانا چاہتے ہیں اس گاڑی کا جس لیے ہمیں کوئی پچھان نہیں پائے مطلب پہچان نہیں پائے یار کوئی پچھان نہیں پائے اگر بڑی چیز رہی گی نا اس کے لیے ہمارے لیے فائدہ ہے اگر ہمیں مانو کہ ہم نے گاڑی چھرائی ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی ہماری بھی اور ہماری گاڑی کی تو گائی جیسا کام کیوں کرے آپ لوگ تو چلتے ہیں جلدی سے اپنی گاڑی کو لے کر اور یہاں سے گائی فائنلی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں اتنی اچھی ویڈیو بناتا ہوں گائی جو آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو جا کر دیکھ لینا چینل پر پڑی ہوئی ہے اور اتنا اچھا کنٹینٹ دیتا ہوں یار آپ کو اس میں کنٹینٹ میں کیا کمی نکلتی ہے بھائی جو آپ مجھے پسند نہیں کرتے مطلب میری ویڈیو کو پسند نہیں کرتے یار کی بات ایسی ہے کہ ایک ویڈیو چھوڑی یار آپ چار سو کے قریبی بیوز رک جاتے ہیں مطلب یار ہجار بیوز رکھا دیا کرو یار اگر آپ جیسے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو پانچ لوگوں کو سینڈ کی اردی دیا کرو تو فائنلی ہم پہنچ چکے سو روم پر اور سو روم پر ہم نے ٹک سے گاڑی اتار لیا ہے فائنلی اور سو روم پر چل کے اپنی گاڑی کو یہاں سے چڑھاتے ہیں اور بھائی دے وے اپنی گاڑی کو یہاں سے ریپیر تو نہیں کرانی اپنے کو کرانی ہے موڈی فائی کیا کرانی ہے موڈی فائی تو گائج اپنی گاڑی یہاں سے ایرے بھائی آگے چل تھوڑا سا یار یہاں پر میکنک کہاں پر ہے جو ہماری گاڑی کو موڈی فائی کرنے والا ہے لیکن دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر رول سو رویل سکارپ وغیرہ تھار وغیرہ کڑی ہیں کوئی اچھے اچھے گاڑی گاڑی آئے ہیں کہ گاڑی ریپیرنگ ہونے کے لیے آئی ہیں یا پھر کوئی سو روم وغیرہ مجھے یہاں پتہ نہیں تو اس نے بولا کہ آپ سائیڈ میں جا کے گاڑی کو کھڑے کر کے گھر پر چلے جانا میں آپ کے گاڑی کو موڈی فائی کر دوں گا جیسے مجھے اچھے لگا گا ویسا موڈی فائی کر دے گا دیکھتے ہیں تک کس پرکار موڈی فائی کرنے والا ہے اپنی گاڑی کو تو تو ویڈیو میں بنے رہی ہے آپ سبھی امید ہی ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو جلدی سے کر لو اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو بھائی لو اور یہاں پر آ چکے ہیں بھائی یہاں پر اپنی گاڑی کھڑی کر کے آپ کو چلنا ہے یہاں پر چلتے ہیں اپنے ٹارجن ڈا ونڈرکار کو یہاں سے سائیڈ لگاتے ہیں بھائی اس کی آگے سے ٹوٹ گئی میری ٹارجن نظر لگ گئے رہے تو چلتے ہیں گا یہاں سے اتر کے جلدی سے جلدی اور بھائی یہ بھائی کتنی ارے بھائی تھوڑا سیلو چلے گی یہاں سے لگ لگ جائے گی ناک کوپرہ پھوڑ کے جائے گا بھائی تو پہلے بات ایسی ہے کہ ہم آگے اپنے ٹرک کے پاس اور اب جانے والے ہم اپنے گھر بھائی دب اپنی گھڑی کی بند گیا اور چل دی اپنے گھر کی طرف تو گائی ہم پہنچنے والے ہمارے گھر تھوڑی بہت دور ہے گھر پہنچنے کے بعد ہم کیا کرنے والے آپ کو بتاتے ہیں ہم چلنے والے اوپر پہلے تو بھائی میں بہت ہی تھکان ہو چکی ہے ساڑھے نو بجے یہ اپنی مطلب نو بجے کے صبح میں اپنی گاڑی یہاں پر کھڑا کر گا ہوں اور لینے کے لیے جاؤں گا کب ایبیننگ کے ٹائم لینے کے لیے چلیں گے مورننگ کو تاپا بھی اسے لگا کہیں اتنے تک اپنا تھوڑا بہت گرمی سے لگ رہا ہے جوڑا بہت گرمیوں کا موسم میں تو گرمی لگے گا ہی نا بھائی تو اپنی کے ٹائم کس نے باہر کھڑی کر رہا ہے کہ بھائی لوگ آپ پتہ ہیں میری کے ٹائم کا رنگ اڑ گیا تو ایسی کی دیسی ہو جائے گی میری کے ٹائم پیاری چلیں ہماری کے ٹائم کو بھی ترکھڑی کرتے ہیں اس کے ٹائم کے لیے الگ کمرہ بنوایا تھا بھائی لوگ میں نے اور اسی کمرے میں لے جانے والا ہوں آپ کو پنی کے ٹائم کو میں دکھاتا ہوں کمرے کون سا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میرا کمرہ بہت اچھا جو قمرہ میں نے بنوایا تھا اپنی کے ٹائم کے لیے بنوایا ہے بھائی اسپیشل کی ٹائم کے لیے بنوایا ہے تو چلتے ہیں بھائی وے اور اپنی کی ٹائم کس کمرے میں کھڑا bardziej یہ ہے وہ کمرہ جو اسپیشل جو میں نے کے ٹائم کے لیے بنوایا تھا اور آپ کو پتہ ہی ہوگا ہمارے ٹائم کو ہم انے والے ابننگ کے ٹائم ہلو گائج جلدی سے لائک سسکرائب کر دو جلدی سے کر دو بھائی لوگ لائک سسکرائب جلدی جلدی کرو بھائی اور ایک بات ہو رہا ہے کہ اب ایبننگ ہو چکی ہے تو ہم یہاں سے نہاں دھو لیے ہیں بڑی طریقے سے اور نہاں دھونے کے بعد ہم کے کرنے والے ہیں بھائی سیرا سو روم پہ جائیں گے پہلے آر روپے تو لے لیں آر وہ سو روم والا میں توڑی نوی دے دے گا بھائی لے جاؤ لو میں نے موڈی فائب کر دیا لیکن تمہارے بھائی کتنے تو چلتی ہے سٹیٹی میجک کوئی بات نہیں ہے علواری کے پاس جاتے ہیں اور روپے نکالتے ہیں یہ میں نے لوک لگایا یہ بھائی فائنلی میں نے روپے لے لیا میں آپ کو کیا دکھا ہوں روپے لیا کہ نہیں کیا پتہ آپ چھوڑنے آ جائیں میرے روپے کو لیکن چھوڑو پرے میری علواری میں میرے بہت سارے روپے رکھے ہوئے ہیں بہت سارے تو نہیں کہہ سکتا میں نے جو اپنی لنبور کی نبی اچھی تھی بلیک والی اس کے پیسے اور چلتے ہیں بھائی تو چلتے ہیں جلدی سے سو روم سو روم نہیں موڈی فائی کی دکان لیکن سو روم بھی ہے ادھر تو سو روم چلنے والے ہیں تمہارا بھائی چلنے والا ہے سو روم تو سو روم آگے ہیں ہم بھائی لوگ تو دیکھ سکتے ہیں ادھر بھائی ایتنی جلدی گاڑی ہے کہاں بھیگ دی ان لوگوں نے یار ایتنی جلدی گاڑی کہاں چلی گئی ابھی مجھے لگتا ہے بھیگ دیوں گی یار یہاں پر موٹر سائیکل تو سپلنڈر بھی ہے یہ کون چی ہے بھائی میں تو جانتا نہیں اور لیکن اپنا ٹک جو کہ ٹرک کیوں بھائی ٹک میں بدل دیا یار ہمارا مطلب ہماری ٹارجن ٹک میں بدل دیا یار کلر بہت اچھا لگ رہا کیسی لگ رہی ہے آپ کو بھائی جلدی سے کمنٹ کر کے جلدی سے جلدی بتاؤ کی کیسی لگ رہی ہے اپنے ٹار زندہ ورنڈر کا تو بھائی یہ مجھے پیمنٹ کرنا ہے ہلو انکل ہلو کتنا روپے ہو گئے اس کے موڈیفائی کرانے کے زیادہ نہیں بیٹا قریب ایک لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے اکی انکل اکی میں آپ کا پیمنٹ کر دیتا ہوں فائنلی آپ کا پیمنٹ ایک لاکھ روپے ہے تو میں آپ کو ایک لاکھ روپے کی بجا ہے 20,000 روپے زیادہ دے دیا میں نے انکل کو بھائی اور میرا پیمنٹ فائنلی ہو چکا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ہماری ٹار آپ کو ٹار دین اس کرنل میں کیسی لگ رہی بھائی میرے کو تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے آپ ضرور کمنٹ میں بتا دینا بھائی کیسی لگ رہی ہے یار آپ تھوڑا سپورٹ کر دیا کرو یہ امید ہے اور بھائی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اپنی فلی سٹوری ویڈیو میں دیتا ہوں تو سپورٹ کیا کرو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے نکالنا ہے بھائی ہمیں سے یہاں سے تینے نکالنے والی در کی طرف سے لے چلتے ہیں تو فائنلی میں نے اس کو نکال لیا یہاں سے اور چلتے ہیں جلدی سے جلدی ریکن میں اپنی یہاں پر ٹرک وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک ٹرک میرا گھر پہ ہے لیکن ایک تک یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں دوبارہ لے جاؤں گا کوئی ٹینسر نہیں لیکن تمہارا بھائی آ چکا ہے گھر پر اور موڈیفائی اپنی یار بہت ہی ہائی بریک کر دیا اس لئے مطلب اتنی دور سے اتنی دور تک فسل گیا گیا میرا ڈیجل بھائی بہت کھا گیا ہے یہ ڈیجل تو کھایا گیا اس میں کیا ہے ٹارجن ڈیجل کھائی گی یہ کیونکہ اس کا بڑے بڑے والی ڈیجل کھائی گی نا ہے اس کی بات ہے لیکن تمہارا بھائی ڈیجل سٹنے والے نہیں تمہارا بھائی نا بھی بے کی تھی لمبورگینی پچھلے اپیسوڈ میں لیکن پچھلے اپیسوڈ میں ٹارجنٹ ڈٹائی تھی اس کے پچھلے اپیسوڈ میں تمہارے بھائی نے لمبورگینی چوری کی تھی بہت ہی پیسہ آیا ہے لیکن ایک بات ہو رہے آپ جلدی سے like کو چینل کو جلدی سسکرائب کر لو اور گیراز میں مجھے لگتا ہے ڈم ٹرک آئے گا نہیں یار کیا کریں ادھر کی طرف اور جو باقی کی ویڈیو میرے چینل پر جلدی سے جا کے دیکھ لو یار یہ آگے آگے بھائی آگے تو ہمارا ڈم ٹرک فائنل ہم نے ادھر کھڑا کر دیا ہے لیکن اب اس سے کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا کہ یہ ڈم ٹرک ہے اور کچھ لیکن تمہارا بھائی فری ہو چکا ہے سب ہی کام سے جلدی سے لائک کر تو چینل کو سسکرائب کر تو ملنے والے آگلی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے بائی ہلو پرینٹس